اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم مل لسانی یفقہ قولی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں امتحانات کے حوالہ سے بات ہوگی جس طرح آپ کے علمے ہیں کہ ابھی ٹینٹھ پھر نائنٹھ سیکنڈ یئر فسٹ یئر اور اس طرح آگے بی ایس اور آگے اگزیم کا یہ سیزن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے تو کسی بھی امتحان کے لیے عام طور پر اور بورڈ کے اگزیمز جو ہیں ان کے حوالہ سے آج کی ویڈیو میں خصوصی گفتگو میں آپ کے ساتھ کروں گا کہ کس طرح آپ امتحان کی تیاری کریں اور کس طرح بہترین مارکس لے سکتے ہیں آپ کی اچھی اچیومنٹ ہو سکتی ہے یہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا سب سے پہلی اور اہم بات جو کہ امتحانات کے حوالہ سے ہے وہ خلوص اور محنت ہے کوئی بھی ٹاسک چاہے وہ امتحان ہو یا کوئی اور کام جب تک ہم اس میں خلوص شامل نہیں کریں گے ہمارا خالص پن شامل نہیں ہوگا کامیابی کا میار گرتا چلا جائے گا خلوص سے کیے گئے ہر عمل میں دل بھی لگتا ہے اور کامیابی کا میار بھی بہترین ہوتا ہے اور انسان کو فٹیق کا ایلیمنٹ بھی نظر نہیں آتا اور محنت کامیابی کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے اور یہی محنت بہترین بنیاد فراہم کرتی ہے یہ اس کے اوپر ایک اچھی امارت تعمیر کی جا سکتی ہے یعنی بہترین مستقبل کی امید رکھی جا سکتی ہے اللہ تبارک تعالی نے کبھی کسی انسان کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیا جتنی کوئی محنت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی محنت سے زیادہ اس کو اس کا عجر اور پھل دیتے ہیں کیونکہ اللہ پاک کا ارشاد ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی کوشش انسان کا فرض ہے کوشش کریں تو اللہ رب العزت اس کا پھل ضرور دیتے ہیں آپ اپنا کوئی نہ کوئی گول ضرور سیٹ کریں اپنا مقصد بنائیں اور اس کے لیے باقاعدہ پلیننگ کریں منصوبہ بندی کریں کیونکہ بہترین پلینر کے حصہ میں ہی کامیابی آتی ہے ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں پلیننگ کا درست دیا جس کی بہترین مثال جنگ خندق سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق بنوائیں تاکہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ان سے جنگ میں فتح حاصل کی جا سکے اور اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں کامیابی حاصل بھی کی اب یہاں پہ روشنی کی امید رکھیں مگر امیدوں پر زندگی مت بسر کریں اس کے لئے کوشش کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا ریزلٹ اچھا آئے تو آپ اپنے پڑھنے کی روٹین بنائیں پڑھائی کا اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں چاہے تھوڑا پڑھیں مگر روز پڑھیں جو بھی پڑھیں اس کے کی نوٹس بناتے جائیں تاکہ آپ کو امتحان کی تیاری میں آسانی ہو شاید پوری بک کے کی نوٹس بنا لیں جو آپ پڑھیں ان کی نوٹس کی شکل بنا لیں کی پوائنٹس کو آپ نوٹ کر لیں پھر آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی اور خاص طور پر جو ابجیکٹیو پارٹ ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ تیار کریں کامیاب افراد اپنی خواہش کو پیشے نظر رکھتے ہیں رکاوٹوں کو نہیں آپ جب بھی کامیابی کی طرف آپ چلتے ہیں تو یقیناً آپ کے راستے میں مشکلات آئیں گی روڑے اٹھکیں گے آپ نے ان رکاوٹوں سے گبرانا نہیں ہے آپ نے چلتے جانا ہے انسان پیدا ہی محنت کرنے کے لیے ہوا ہے اپنی سوچ ہمیشہ مصبت رکھیں مستقبل کی پلیننگ کریں ڈنگٹ پاو سکیم نہ بنائیں فائیو ٹو ایٹ یا ایٹ ٹو فائیو سوچ نہ رکھیں یعنی دہاری دار سوچ نہ رکھیں اپنی بہترین پلیننگ والی سوچ رکھیں کائنات کی بہترین شخصیت ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی خود بھی محنت کی اور ہمیشہ محنت کا درست دیا جو یقینا ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اب امتحان میں کامیابی کے لیے میں چند ایک آپ کو پوائنٹس بتاتا ہوں جن میں سب سے پہلے کمیٹمنٹ آپ کی اپنے ٹاسک کے ساتھ کمیٹڈ ہونا بڑا ضروری ہے جب آپ کمیٹڈ ہوتے ہیں تو آپ کمیٹڈ ہوتے ہیں کوئی کمیٹڈ ہوتے ہیں وہاں پہ نہیں چلتے ہیں آپ کے مدنظر آپ کے سامنے صرف ریزلٹ ہوتے ہیں اس کے بعد بڑا ہم پوائنٹ ٹائم مینجمنٹ کہ آپ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو آپ اپنے ٹائم کو مینج کریں ٹائم کو زیانہ کریں ٹائم کو یوٹیلائز کریں ٹائم کو کیش کریں اس کے بعد آپ کا فوکس جو ہے یہ ویری امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو بھی ٹاسک کو آپ اس کے اوپر فوکس آپ رکھیں ڈسین میکنگ اچھی کریں اور ساتھ ساتھ جو آپ کے ساتھ پاس ریسورسز ہیں ان کو مینج کریں جو بھی آپ کے پاس ذرائع ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اندر رہتے ہوئے بہترین کامیابی کے لئے کوشش کریں یہ اور یہاں پہ میں ضرور یہ کہوں گا آپ سے کہ اللہ سے نمبر اور کامیابی نہ مانگیں اللہ سے برکت والے نمبر اور برکت والی کامیابی مانگیں میری بیسٹ ویشز آپ کے لئے ہیں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اپنی محنت کا سارا کریڈٹ اپنے والدین اساتذہ اور اللہ رب العزت کو دیجئے آج کی محنت کا صلح اس دنیا میں بھی آپ کو ملے گا اور یقیناً آخرت میں بھی اس کا عجر آپ کو ملے گا منزل چاہے کتنی ہی اوچی کیوں نہ ہو راستے ہمیشہ پاؤں کے نیچے ہوتے ہیں ہر مسافر کے لئے ایک منزل کی طرف سفر کرنا ہوتا ہے آپ بھی اپنی منزل کا صحیح تائین کرتے ہوئے محنت کا سفر جاری رکھیں اللہ رب العزت آپ کے حامی و ناصر ہوں بہت شکریہ سلامت رہیں اللہ حافظ